کیا آپ اپنی زندگی میں آشاوادی بننا چاہتے ہیں، سکر آتمک بچار رکھنا چاہتے ہیں؟ تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے کہ سکر آتمک بچار اور آشاواد کے پیچھے کا منوے گیان کیا ہے The Psychology of Optimism نمشکار، میں منوے گیانک، ڈاکٹر مریرکہ داست بشواس اور سواگت ہے آپ کا Your Survival Model میں Positive Psychology کے شیطر میں سب سے pioneering کام یعنی کی سب سے مہتوکہ اور پراثم کام کیا ہے Martin Seligman نے Martin Seligman نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے Optimism کو اور Helplessness کو پڑھنے میں، جاننے میں اور اس کا پرچار کرنے میں Optimism یعنی کی آشاواد اور Pessimism یعنی کی نراشاواد زندگی میں آشاوادی ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں آشاوادی لوگوں کی شادیاں زیادہ اچھے سے ٹکتی ہیں ان کو بیماریاں کم ہوتی ہیں ان کی life expectancy بھی دوسرے لوگوں کے comparison میں زیادہ ہے آشاوادی لوگ اگر elections میں کھڑے ہوں گے تو وہ نراشاوادی لوگوں کے سے زیادہ جیتنے کے chances رکھتے ہیں آشاوادی لوگ کسی exam میں بیٹھیں گے تو انہیں نراشاوادی لوگوں سے تھوڑے زیادہ marks ملنے کے اچھے chances ہیں آشاوادی ہونے کے کتنے فائدے ہیں اس کے اوپر ایک نیا ویڈیو ہی بن سکتا ہے لیکن ہم اس پہ نہیں جاتے ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آشاواد بنتا کس چیز سے ہے مارٹن سلگمن کے حساب سے ہم آشاوادی ہے یا نراشاوادی ہے یہ اس بات سے تیہ ہوتا ہے کہ ہم اچھی گھٹناوں کے پرتی اور بری گھٹناوں کے پرتی کس طریقے کا attitude رکھتے ہیں کس طریقے کی اپروچ یا سوچ وچار رکھتے ہیں اچھی بری گھٹنایں تو سب کے ساتھ ہوتی ہے لیکن مارٹن سلگمن کے حساب سے اور ان کا ریسرچ اس چیز کو بار بار پروف کر چکا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائنس کے حساب سے آشاوادی لوگ اچھے گھٹناوں کے پرتی اور نراشاوادی لوگ اچھے گھٹناوں کے پرتی الگ طریقے کا attitude ہی رکھتے ہیں آشاوادی لوگ جب کچھ اچھا ہوتا ہے تب انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اچھی چیز رہنے والی ہے permanent رہے گی یہ زندگی میں تھوڑے سمجھ تک بنی ضرور رہے گی نراشاوادی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اتنی permanent نہیں ہے آج ہے کل نہیں بھی ہو سکتی ہے اسے ہم ایک ادھارن کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کی پرموشن ملنا آشاوادی لوگ سوچیں گے کہ آج مجھے پرموشن ملا ہے تو اس کا مطلب آگے بھی سب اچھا اچھا ہی ہوگا مجھے اس کے بعد بھی پھر سے یہ پرموشن مل سکتا ہے اور ذمہ داریاں ملیں گی اور زیادہ پیسے بڑھیں گے کسی اور کمپنی میں سوچ کریں گے تو پھر زیادہ پیسے ملیں گے سب اچھا 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 ہونے والا ہے نیراشاوادی لوگ پرموشن کے ملنے پر یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہاں یہ پرموشن ٹھیک ہے لیکن اب اس کے ساتھ زیادہ ذمہ داریاں بھی تو آئیں گی تو پرموشن کے جو بھی مزے ہیں تو وہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا اس کے بعد واپس سے کام کا پریشر بڑھ جائے گا تو پرمننس ایک فیکٹر ہے آشاوادی لوگوں کو لگتا ہے اچھی چیزیں رہیں گی نیراشاوادی لوگوں کو لگتا ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں رہیں گے پرویزیونس آشاوادی لوگوں کو لگتا ہے جو اچھی چیز ہے اس سے اور بھی زیادہ اچھا 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 بڑھنے والا ہے نیراشاوادی لوگوں کو لگتا ہے جو اچھا ہے وہ صرف کیندرت ہے ایک پٹیکلر ایریا تک یا پھر اس کا پربھاوت زیادہ دور تک نہیں فیلنے والا جیسے کی اگر پرموشن ملا ہے آشاوادی ویکتی سوچے گا کہ اری واہ پرموشن ملا ہے تو اب ہم گھر کے لیے لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پرموشن ملا ہے آج ہمیں پارٹی کرنی چاہیے جب ہم لون کے لیے اپلائی کریں گے ہمارا لون بھی پاس ہو جائے گا جلدی ہمیں ہمارا گھر بھی بن جائے گا ہم اپنے گھر پہ جا کے رہیں گے کتنی ساری اچھے اچھی چیزیں ہونے والی ہے نیراشاوادی لوگ سوچیں گے کہ ہاں میرا پرموشن ہوا تو ہے لیکن پھر بھی کتنے سارے خرچے ہیں مجھے اتنے سے پیسے بڑھنے سے سروی پرابلمز تھوڑی سالو ہو جاتی ہیں میرے پاس تو اپنا خود کا گھر بھی نہیں ہے کتنی سیزیں مجھے کرنی پڑتی ہیں اپنے لائف میں اگلی بات ہے پرسنلائزیشن کی جب کچھ اچھا ہوتا ہے آشاوادی لوگ اس کا شریع لیتے ہیں اور نیراشاوادی لوگ اس چیز کا شریع نہیں لے پاتے دوسروں کو کریڈٹ دینے لگتے ہیں مجھے پرموشن ملا ہے میں نے اس کے لئے بہت محنت کی ہے یہ آشاوادی ویکتی سوچے گا نیراشاوادی ویکتی سوچے گا کہ پرموشن ملا ہے لیکن ٹیم نے زیادہ محنت کی ہے بوس میرا بہت زیادہ ادار ہے اتنے گڑھ مجھ میں کہا ہے کہ یہ پرموشن میرے خود کے وجہ سے اس بار ایوالیویشن ہی بہت آسانی سے ہوا ہوگا اس لئے مجھے مل گیا شاید اس بار کامپٹیشن اتنی اچھی نہیں ہے اس لئے مجھے پرموشن مل گیا ورنہ مجھ سے تو ملنے سے تھا آشاوادی اور نیراشاوادی لوگوں کا بوری گھٹناوں کو دیکھنے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے جب کچھ برا ہوتا ہے تو آشاوادی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ پرمنٹ نہیں ہے جیسے کی اگر ایگزام میں فیل ہو گیا آشاوادی لوگ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے اس بار فیل ہو گیا بات میں پھر سے ایگزام دے دیں گے کوئی بات نہیں اچھے سے پڑھوں گا اس بار اگلے بار تو ضرور میں نکال لوں گا تھوڑے کے لئے میں فیل ہو گیا تھا نیراشاوادی لوگ سوچتے ہیں کہ میں فیل ہو گیا مطلب میں اگر پھر سے بھی ایگزام دوں گا تو کیا ہی کر لوں گا اتنا ایمپورٹن ایگزام تھا میں فیل ہو گیا یہ تو میں یہ برابلم تو لگی رہے گی میں تو پڑھائی کے لئے بنائی نہیں ہوں میں ایگزام نہیں کلیر کر سکوں گا مجھے ایگزام دینا ہی نہیں ہے ایسے کتنے سارے سٹوڈنٹس ہیں جو ٹینٹھ میں اگر فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اپنی پڑھائی ہی چھوڑ دیتے ہیں پڑھائی یعنی کی ایڈکیشن سے ڈروپ آؤٹ کر جاتے ہیں کہیں پہ اس میں نیراشاوادی سوچ ہی تو ہے جب کچھ برا ہوتا ہے تو آشاوادی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس برے کا پرباؤ ہم دوسرے ایس شیطروں میں نہیں پڑھنے دیں گے ہاں میں فیل ہو گیا لیکن ٹھیک ہے ایک ہی سبجیکٹ میں فیل ہوا ہوں دوسرے سبجیکٹ میں پھر بھی ٹھیک تھاک مارکس ہے اچھے سے پڑھ لوں گا کلیر ہو جائے گا بس تھوڑا سا ہی کام تو کرنا ہے دوسرے سبجیکٹ میں تو اچھے مارکس ہے اور اوپر سے میری فیملی بھی سپورٹیو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری پڑھائی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ میرے ساتھ ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں پڑھائی کروں ٹھیک ہے میں پڑھ لیتا ہوں دیکھئے اس طریقے سے آشاوادی انسان سمسیا کو سنکوچد بنا کے رکھ رہا ہے اور جب سمسیا ہے اس کے ساتھ ساتھ سمسیا کے آس پاس جو دوسری اچھی چیزیں ہیں اس پر بھی فوکس کر رہا ہے نراش آوادی لوگ سوچتے ہیں کہ اب میں فیل ہو گیا اب تو میں بار بار فیل ہو جاؤں گا میں تو بڑھائی میں اچھا ہی نہیں ہوں میرے پیرنٹس بھی دیکھو کس طریقے سے میری طرف دیکھ رہے ہیں وہ کتنے نراش ہو گئے ہیں میں لوگوں کو موں کیسے دکھاؤں گا کہ میں فیل ہو گیا کتنے سارے لوگ مجھے پوچھیں گے کہ میں فیل ہو گیا میری سماج میں بھی کھرکری ہو جائے گی کہ میں فیل ہو گیا یعنی کہ ایک سمسیہ سے اب وہ دوسرے اور 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 سمسیہوں کی طرف جانے لگے ہیں جب کچھ برا ہوتا ہے تب آشاوادی لوگ اپنے آپ کو خوب زیادہ دوش نہیں دیتے وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس برے میں دوسرے فیکٹرز کا کیا کانٹریبیوشن ہے جیسے کہ ٹھیک ہے میں فیل ہو گیا لیکن اگزام بھی تو اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ تھا میں فیل ہو گیا کیونکہ ٹیچر نے مجھے اچھے سے پڑھایا ہی نہیں تھا نراشاوادی لوگ کچھ بھی برا ہونے کے اپرانت اپنے آپ کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری لے لیتے ہیں میں فیل ہو گیا کیونکہ میں اچھا سٹوڈنٹ ہوں ہی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ زیادہ آشاوادی ہے یا نراشاوادی ہے اگر آپ مارٹن سلگمن کی کتاب لرنڈ آپٹمزم کو پڑھیں گے تو اس میں جو ٹیسٹ ہے اسے لے کر آپ پتا کر سکتے ہیں کہ آپ آشاوادی ہے یا نراشاوادی ہے لیکن اگر آپ نراشاوادی ہے ایسا آپ کو لگتا ہے یا آپ اپنے آپٹمزم کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ دو سمپل ایکٹیوٹیز کیجئے پہلی ایکٹیوٹی ہے گراتیٹیوڈ لسٹ بنانا ان فاکت گراتیٹیوڈ کی کتاب ہی بنا دیجئے ایک چھوٹی سی کوئی بھی کتاب لے لیجئے اور اس کتاب میں ہر روز جو بھی اچھا ہوا ہے اسے لکھتے جائیے لکھتے جائیے لکھتے جائیے یہ کتاب آپ کے پوزیٹیو میمریز کی کتاب بنے گی جب اچھی چیزوں کا ریکارڈ ہونے لگے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے گی کہ آپ کے زندگی میں کتنی ساری بڑیا امیزنگ اور اچھی چیزیں ہیں دوسری سٹارٹیجی ہے سی بی ٹی ڈائیری کا استعمال کرنا اگر آپ کسی سائیکولوجس کے پاس جائیں تو وہ کاغنیٹیو بیہیوئر تھرپی آپ کو سکھائیں گے اور سی بی ٹی کے استعمال سے آپ اپنے سوچ کی گڑ بڑیوں کو نکال سکتے ہیں لیکن اگر آپ سائیکولوجس کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں خود ہی خود پر تھوڑا سا کام کریں تو پھر آپ سی بی ٹی ڈائیری کو ڈاؤنلوڈ کر لیجے وہاں پہ کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو آپ کو اپنے وچاروں کے گلت سوچ کو ڈھوننے میں یا گلت سوچنے کے طریقے کو ڈھوننے میں مدد کرتے ہیں گلت سوچنے کے طریقوں کو ہم کہتے ہیں کاغنیٹیو ڈسٹورشنز سو پلے سٹور میں جائیے کسی بھی سی بی ٹی ڈائیری کو ڈاؤنلوڈ کر لیجے اور پھر اس کے بعد اس کے استعمال سے اپنے سوچ میں جو کاغنیٹیو ڈسٹورشنز ہے یعنی کی گلت سوچنے کا طریقہ جیسے کی سمسیا کو بہت زیادہ بڑا بنا لینا یا پھر اچھی چیزوں کو اگنور کرنا اور صرف بری چیزوں کے اوپر پورا فوکس لے کے آنا یا جمپ ٹو کنکلوزن کرنا کہ آپ کے پاس پورا تتھے نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی کوئی چیز کو مان لیتے ہیں وہ ضرور مجھ سے جیلس ہوگا اسی وجہ سے اس نے مجھے اپنی پارٹی میں نہیں بلایا آشا کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا یہ ویڈیو پوری طریقے سے سائنٹیفک ایویڈنس کے اوپر بیسڈ ہے مارٹنگ سلکبن کی کتاب آپ کو ضرور پڑھنی چاہیے آپ کو وہ کتاب بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگے گی شاید آپ کے زندگی میں وہ لائف چینجنگ بھی بن سکتی ہے پسند آیا ہے یہ ویڈیو تو اسے لائک کیجئے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ سکراتمک سوچ کو اپنے اندر بڑھا سکے آشا وادی بن سکے ہمارا منتر ہے کہ اگر کوئی بھی کہے how are you تو کیا کہنا ہے I am happy